اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر اسی سے آیت نمبر تیرانوے تک چودہ آیتیں ہیں اے نبی آپ ان کے لئے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ گرمی میں کوچھ مت کرو اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش وہ یہ بات سمجھتے چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا حسیں اور زیادہ روئیں ان عامال کے بدلے جو وہ کماتے رہے اے نبی پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان میں سے کسی گروہ کی طرف پھر وہ آپ سے جہاد پر نکلنے کی اجازت مانگیں تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں نکلو گے اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گے یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور اے نبی ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ کبھی نہ پڑھیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور حالت فسق میں مرے اور اے نبی ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کی وجہ سے انہیں دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو تو ان کے دولت مند آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم گھروں میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ رہیں وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے لہذا وہ نہیں سمجھتے لیکن رسول والذین آمنوا معہ جاہدوا بے انوالہم وانفسہم لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور بھلائیاں بھی انہی لوگوں کے لئے ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اللہ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہر بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی عظیم کامیابی ہے اور دہاتیوں میں سے بہانے باز آئے کہ انہیں اجازت دی جائے اور وہ لوگ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوڑ بولا ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد ہی دردناک عذاب آ پکڑے گا زعیفوں اور بیماروں پر اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے خیر خواہی کرتے ہیں نیکی کرنے والوں پر گرفت کی کوئی راہ نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور اے نبی نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سفر جہاد کے لئے سواری دیں اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے باہ رہی تھی کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اے نبی گرفت کی راہ ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے گھروں میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی چنانچہ وہ نہیں جانتے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر اسی سے آیت نمبر تیرانوے تک تیرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ منافقوں کے لئے استغفار مت کیجئے بخشش کی دعا مت کیجئے یہاں تک کہا گیا کہ آپ ستر مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی جہاد میں شریک نہیں ہوئے گزوے تبوک میں نہیں گئے بیٹھے رہے وہ لوگ کہتے تھے کہ گرمی بہت زیادہ ہے کہا جا رہا ہے کہ بھئی سوچ لو غور کر لو جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے دنیا کے مقابلے میں جہنم کی جو آگ ہے اس کے سختی سشٹی نائن درجہ زیادہ ہے ذرا غور تو کرو اس لئے کہا جاتا ہے بھئی ہسو کم رو زیادہ غور کرو اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ جنازے کی نماز مت پڑھئے یعنی منافقین کے جنازے کی نماز مت پڑھئے قبر کے پاس مت جائیے کیوں اس لئے کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے لئے جنازے کی نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ کافروں کو مال ہم نے دیا ہے اولاد ہم نے دی ہے دنیا کے اندر ان کے پاس مال ہے اولاد ہے تو آپ یہ دیکھ کر تاجب نہ کریں افسوس نہ کریں حسرت میں نہ ہو یہ تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے تاکہ کفری کی حالت ہی میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھائے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ کتنے اچھے ہیں منافقین کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ عورتوں کی طرح ہو گئے وہ گزوہ تبوک سے پیچھے رہے تو عورتوں کی طرح ہو گئے جس طریقے سے عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں یہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیئے سمجھتے ہی نہیں ہیں پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مومنوں کا تذکرہ کہ وہ لوگ اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں لگے رہے تو ان کے لئے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جنت تیار کر رکھی ہے ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ان لوگوں کا جو واقعی مجبور تھے نہیں جا سکے تو چار طریقے کے لوگ ہیں جو نہیں جا سکے اور ان کو رخصت دی گئی ہے کوئی حرج کے بات نہیں ہے جیسا کہ بیمار ہیں کوئی حرج کے بات نہیں کمزور ہیں کوئی حرج کے بات نہیں پھر اسی طرح وہ لوگ جو خرچ نہیں تھا ان کے پاس خود مال نہیں تھا کوئی حرج کے بات نہیں نہیں جا سکے نمبر چار وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جانا چاہتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا جی بیت المال میں ہے ہی نہیں ہمارے پاس بھی نہیں کہ ہم تمہاری سواری کا انتظام کر سکے تو حرج کی بات نہیں ہے ہاں حرج کی بات گرفت کی بات ان لوگوں پر ہے جو پیسے والے ہیں جو مالدار ہیں کیوں شریک نہیں ہوئے تو ان کی گرفت ہوگی تو الحمدللہ یہاں دسمہ پارہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا اب ذرا سی تفسیر لیتے ہیں آیت نمبر اسی پہ غور کیجئے منافقوں کے لئے کہا جا رہا ہے استغفار کی ممانیت ہے کہ منافقوں کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ استغفار مت کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ منافقوں کے لئے بخشش کی دعا مت کیجئے آپ اگر دعا بھی کریں گے نہ دعا کریں گے کچھ بھی ہونے والا نہیں دونوں برابری ہے ستر مرتبہ بھی کریں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا زبان سے وہ لوگ اسلام کا اعلان کرتے ہیں لیکن دل کے اندر اسلام کو چھپا کر کے رکھے ہوئے جو چھپائے گا اس کا اسلام اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے رضا مندی سے اسلام کو قبول کرنا ہے چاہتے ہوئے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بات خوشی سے ماننا ہے آپ غور کریں ستر کا جو عدد بتایا گیا ہے یہ مبالغہ کے لئے ہے عربوں کے اندر یہ جملہ استعمال ہوتا تھا ورنہ یہ نہیں ہے کہ آپ ستر سے اکتر مرتبہ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا ایسا نہیں زیادتی کو بتانے کے لئے ستر کا لفظ عربوں میں استعمال ہوتا تھا تو یہاں بھی استعمال کر دیا گیا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا ذَلِقَ بِأَنَّهُمْ قَفَرُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے عملِ صالح کی پوجی نہیں ہے پھر اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہوں گے آخرت میں جو فیصلہ ہونے والا ہے وہ ایمان پر ہوگا عملِ صالح کی وجہ سے ہوگا تو ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے عملِ صالح بھی نہیں ہے تو اللہ کیسے ان کے ساتھ اچھا فیصلہ کرے گا کیسے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اچھا فیصلہ کرے گا کر ہی نہیں سکتا یہ لوگ ریاکار ہیں دکھاوے کے لئے کرتے ہیں تو اسلام جو ہے دل کے اندر بھی ہونا چاہیے زبان پر بھی ہونا چاہیے جو دل میں ہے وہی زبان سے بھی ظاہر ہو دل کے اندر الگ چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور زبان سے الگ اظہار کر رہے ہیں لوگوں کو ڈھرنا چاہیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لئے ہم اور آپ دعا کریں عمل صالح کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ایمان کو صحیح سالم رکھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے آمین پھر آگے یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دے دیئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے یہ اسلام کا راستہ ہے یہ کفر کا راستہ ہے تو یہاں جو ہے کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو یہاں ہدایت سے مراد وہ ہے وہ مطلوب ایمان جو ہونا چاہیے کامیابی کے لئے وہ ان کے اندر نہیں لیکن راستہ تو معلوم ہے یہ اسلام کا راستہ ہے یہ کفر کا راستہ ہے جیسا کہ آیتوں کے اندر آیا سورہ دہر سورہ نمبر چھہتر آیت نمبر تین انہا حدینا حسابیل ایم ما شاکرہ و ایم ما کفورہ کہ بے شک ہم نے راستہ دکھا دیا لوگ شکر گزار ہو جائیں یا ناشکرے ہو جائیں آئیے ذرا ایک واقعہ پر غور کریں اور حدیث جو اس آیت کے زمنے میں آئی ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں واقعہ حدیث کے اندر ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4670 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں لما توفی عبداللہ ابن عبی جاء ابنہ عبداللہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسآلہ ان یعطیہ قمیسہ یکفن فیہ آباہ فآعطاہ ثم سآله ان یسلی علیه فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقام عمر فآخذ بصوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقال یا رسول اللہ تسلی علیه وقد نهاک ربک ان تسلی علیه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ انما خیرن اللہ فقال استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ وسأزیده على السبعین اس کا خلاصت یہ ہے اس واقعہ کا جو حدیث کے اندر ہے عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آئے تو آپ سردار بن گئے ماشاءاللہ لوگوں نے آپ کو ہاتھ و ہاتھ لیا مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس کی تاج پوشی ہونے والی تھی وہ عبداللہ بن عبی بن سلول تھا لیکن اس کی تاج پوشی ہوئی نہیں تو اس نے اسلام کو ظاہر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف دل کے اندر دشمنی رکھی بالاخر اس کا انتقال ہو گیا لیکن عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے اس کے بیٹے جو ہیں عبداللہ یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی کمیز دے دیجئے آپ اپنا کرتہ دے دیجئے تاکہ میں اپنے اببا کو اسی میں دفن کروں وہ کفن کے طور پر استعمال ہو جائے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خواہش اور ظاہر کی کہ آپ میرے اببا کی جنازے کی نماز پڑھا دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے بھی حامی بھر دی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں جبکہ وہ منافق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے تو میں ستر مرتبہ سے بھی زیادہ اس کے لئے استغفار کروں گا بالاخر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی بات صحیح ہوئی کہ آپ نماز مت پڑھئے قبر پہ مت کھڑے ہوئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی کہا جاتا ہے تاریخی روایات میں سیرت کے اندر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا دیا کیوں کرتا دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس گزوے بدر میں قیدی بنا کر کے لائے گئے تھے تو عبداللہ بن عبی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہ لمبا تڑنگا تھا تو اس کا کرتا جو تھا وہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کو دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یہاں دے کر چکا دیا اب آگے آیت ہے آیت نمبر 81 اور 82 بغور کیجئے گزوے میں شرکت نہ کرنے کی وجہ سے منافق جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں خوش ہونے کی بات کیا ان کو تو ڈرنا چاہیے تھا کیوں وہ نہیں گئے پھر وہ لوگ بولتے تھے ارے گرمی میں مت چلو کیوں جا رہے ہو کچھ کیوں کر رہے ہو کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے ذرا غور تو کرو ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب صفت الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2843 ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نارکم حازہی اللہتی یوقد ابن آدم جزء من سبئین جزء من حر جہنم قالو واللہ انکانت لکافیتا یا رسول اللہ قال فانہا فضلت علیہا بے تسعاتی و ستین جزءا کلوها مثل حررہا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تمہاری وہ آگ ابن آدم جو آگ جلا رہے ہیں یہ جہنم کے ستر درجوں میں سے ایک درجہ ہے تو وہ لوگوں نے کہا دنیاوی آگ ہی کافی ہے ہم لوگوں کے لئے ختم کرنے کے لئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ زیادہ گرم رکھا گیا ہے اور ہر درجہ اتنا ہی گرم ہے حضرین اکرام غور کرنا ہے دنیا کی آگ کو ہم سہم نہیں کر سکتے دنیا کی آگ ہم برداش نہیں کر سکتے تو وہاں کی آگ کو کیسے برداش کر پائیں گے اس لئے وہاں کے آگ سے بچنے کے لئے کوشش کیجئے تیاری کیجئے منافقوں کی صفت ہے وہ لوگ دنیا کی آگ کو دیکھ رہے ہیں وہ دھوپ کو دیکھ رہے ہیں گرمی کو دیکھ رہے ہیں اللہ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے جہنم کی آگ کیسی ہے سورہ معارض سورہ نمبر ستر آیت نمبر پندرہ اور سولہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے خال ادھر دینے والی آگ ہے تو اس آگ سے بچنا ہے سب سے ہلکہ عذاب جہنم میں کس کو دیا جائے گا سب سے ہلکہ عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا ابو طالب پوری دنیا میں اور یہ تاریخ کے اندر ہے کہ ایک کافر اور غیر مسلم ہو کر اسلام کی جتنی مدد کی ہے کسی کافر اور غیر مسلم نے اتنی مدد نہیں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت نہیں دی تو سب سے ہلکہ عذاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو دیا جائے گا حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر دو سو بارہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہوان اہل النار عذابن ابو طالب وہو منتعلن بنا علین کہ سب سے ہلکہ عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول لہا ہوگا ناظرین اکرام غور کرنا ہے سب سے ہلکہ عذاب ایسا ہے جس کی وجہ سے دماغ کھول لہا ہے تو سب سے بھاری عذاب کیسا ہوگا تو وہاں کے عذاب سے بچنا ہے تو دنیا ہی میں تیاری کر لیجئے بڑا فائدہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آپ غور کریں وہاں کی آگ کیسی ہوگی وہاں کی سزا کیسی ہوگی سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر انیس سے بائیس تک پڑھئے سرو پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس کے نتیجے میں پیٹ کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں کھالیں سب گھل جائیں گی پھر اسی طریقے سے ان کو لوہے کے گرس سے مارا جائے گا جب بھی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی کے اندر ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا عذاب کو چکھو یہ جلنے والا عذاب ہے اس کو چکھو آپ غور کریں سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا انکار کیا جہنم میں داخل کریں گے ان کا چمڑا جل جائے گا تو نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کو چکھے تو تکلیف جو ہوتی ہے وہ چمڑے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو انصاف دے گا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی جس نے ظلم کیا ہے اللہ اس بندے کو کئی مرتبہ مارے گا کئی مرتبہ زندہ کرے گا اور اس کے چمڑے کو بدلے گا تاکہ ان کو عذاب ملے اور وہ عذاب چکھ سکے آگے آیت نمبر 83 میں ہے کہ منافقوں کو ساتھ لے کر اب جہاد کے لئے نہیں نکلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بلکل نہیں اب ان کو ساتھ لے کر مت نکلئے ان کو کہیے تم اپنے وہاں راضی تھے عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اب عورتوں کے ساتھ رہو وہیں بیٹھے رہو اب ہمارے ساتھ کبھی بھی جہاد کے لئے نہیں جانا ان کو لے کے نہیں جانا ہے یہ منع کیا جا رہا ہے آگے آیت نمبر 84 کے اندر ہے جنازی کی نماز نہیں پڑھنی ہے پھر اسی طرح ان کے قبر پر بھی کھڑے نہیں رہنا ہے منافقوں کے آیت نمبر 85 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کافروں کا مال اور ان کی جو اولاد ہے آپ کو حسرت میں نہ ڈال دے آپ ان کو دیکھ کر ایسا نہ سوچنے لگے کہ ارے کیا ہوگا یہ لوگ آگے بڑھے ہوئے جی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں مس رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ لوگ کفر کی حالت ہی میں مرے آیت اس سے پہلے گزر چکی ہے جیسا کہ آیت نمبر 55 میں ہے فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُعَزِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزَقَىٰ أَنفَسُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ان کے مال ان کے اولاد آپ کو تعجب مرنہ ڈال دے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں ان کو عذاب دے اور یہ لوگ اسی میں مستر ہیں اور کفر کی حالت ہی میں دنیا کے اندر سے چلے جائیں پھر اسی طرح سورہ عالمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 996-197 بغور کیجئے لَا يَغُرَنَّكَ تَقَلُّوا بِالَّذِينَ كَفَرُ فِي الْبِلَادُ کافروں کا شہروں میں گھمنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آیت نمبر 90 میں ہے کہ سچی عذر رکھنے والے کون لوگ تھے جہاد میں جو لوگ شریک نہیں ہو سکے نمبر ایک کمزور ہیں نمبر دو بیمار ہیں پھر اسی طرح وہ لوگ ہیں ان کے پاس مال خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں تھا نمبر تین یہ لوگ ہیں پھر اسی طرح نمبر چار وہ لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے لئے کچھ کیجئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اللہ سے محبت ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس تیاری کے لئے نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دیں بیت المال میں بھی اتنا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دیں وہ لوگ روتے ہوئے نکلے تو چار طرح کے لوگ تھے جو مستثنہ قرار دیا گئے ہیں ان کے عذر کو قبول کیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ مالدار ہیں اللہ نے ان کو مال دے رکھا ہے تو ضعیف ناتوہ بورے قسمے کے لوگ جیسے نابی نابی ہیں لنگنے بھی ہیں یہ لوگ معذور ہیں پھر بیمار جو ہیں وہ بھی معذور ہیں جن کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں ہیں بیت المال بھی ان کے اخراجات برداس نہیں کر سکتا تو ان کو بھی شٹی دی گئی ہے لیکن وہ لوگ اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی رکھتے ہیں مطلب جہاد کی خواہش ہے مجاہدین سے محبت رکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے وہ لوگ عداوت رکھتے ہیں حد تل امکان اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں سب کچھ ہے نیک لوگ ہیں لیکن وہاں جانے کے لئے کچھ نہیں ہے پھر اسی طرح اپنی سواری بھی نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سواری نہیں دے سکے لیکن ثواب میں وہ شامل ہیں ایک حدیث پر غور کریں سعی بخاری کتاب الجہاد وسیعر کتاب نمبر چھپن اِنَّ اَقْوَامًا بِالْمَدِينَ خَلْفَنَا مَا سَلَقْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعْنَا حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے وادی کو تیع نہیں کیا اور راستے بھی نہیں چلے لیکن ہمارے ساتھ اجنمِ برابر کے شریک ہیں کیونکہ عذر نے ان کو روک رکھا ہے پھر آیت نمبر تیرانوے آخری آیت ہے دس میں پارے کی کہ منافقین جو مالدار ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے والا ہے تو یہاں منافقوں کا تذکرہ ہوا نیک لوگوں کا تذکرہ ہوا اصل میں تبیین الاشیاء بے ازدادیہ کہ جب زد والی چیز ذکر ہوتی ہے تو بات اچھی طریقے سے واضح ہوتی ہے تو دونوں لوگوں کا تذکرہ ہوا اور اس طریقے سے بات کھل گیا گئی کہ نیک لوگ تیار رہے اور منافقین تیار نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھے منافقوں کے صفحے سے اللہ دور کردے وآخر دعوانا وآلہ وآلہ وسلم وآلہ 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 موسیقی